اوورسیز پنجاب کمیشن وائس شیرمن سید تارک محمود الحسن کو وزیراعظم عمران خان کا مشیر برائے اوورسیز پاکستانیز و افرادی قوت مقرر کر دیا گیا ہے سید تارک محمود الحسن کی بطارے مشیر برائے وزیراعظم تقارور کا نوریفکیشن جاری کر دیا گیا تارک محمود الحسن نے تقاروری سے قبل وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا تارک محمود الحسن کو زلفی بخاری کی جگہ اس عہدے پر تائنات کیا گیا ہے اس وقت تارک محمود الحسن اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس جیرمن کے عہدے پر کام کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق فیل وقت پر دونوں عہدوں پر ذمہ داری نبھائیں گے برطانیہ میں آن لائن ویزا سرویس اور نائکو بنانے والے غیر مسدقہ ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھے کرنے کا انکشاف ہوا ہے ہزاروں لوگوں کی ذاتی معلومات اور حساس ڈاکومنٹس غیر متعلق افراد کے ہاتھوں لگنے پر کمیونٹی میں استراب کی لہر داڑ گئی برطانیہ میں آن لائن ویزا سرویس اور نائکو کے اجراء کے ساتھ ہی نو سربازوں نے بھی اپنا دھندہ شروع کر دیا ذرائع کے مطابق غیر مسدقہ ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اسے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کی ذاتی معلومات اور حساس ڈاکومنٹس جال سازوں کے ہاتھوں لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے ترجمان کے مطابق اس وقت برطانیہ میں ہائی کمیشن سے ملتے جلتے نام سے غیر تصدیق شدہ ویب سائٹ کے ذریعے بظاہر لوگوں کو آن لائن سرویس میں سہورت فراہم کی جا رہی ہے تاہم حقیقت میں لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اسے کئی غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہائی کمیشن ترجمان نے کنفرم کیا کہ انہوں نے اسی قسم کی ایک ویب سائٹ کو بند بھی کرا دیا ہے جو ملتے جلتے نام کے ساتھ ایک غیر مصدقہ پاکستانی ویزا درخواست کی ویب سائٹ کام کر رہی ہے ترجمان نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ذاتی ریٹا کے کسی بھی ممکنہ غلط استعمال یا مالی نقصان سے بچنے کے لیے وہ صرف پاکستان کی سرکاری ویزا ویب سائٹ ہائی کمیشن اس سلسلے میں مناسب کارروائی کے لیے متعلقہ حکام سے پہلے ہی رابطہ کر چکا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن کو پہلے بھی کئی مرتبہ اس بارے اطلاع کی گئی تھی کہ برطانیہ کے کئی شہروں میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ملتے جلتے لوگوں اور ناموں سے لوگوں کو سہولت سینٹر کے نام سے حساس ڈاکمنٹ سے کٹھے کیے جا رہے ہیں اور اس بارے کمیونٹی کو آگاہی مہم بھی چلائی گئی تاکہ ابھی بھی یہ کام جاری ہے اور ہائی کمیشن اس سلسلے میں پریس ریلیز تو کئی مرتبہ جاری کر چکا ہے تاہم ابھی تک ایسے افراد کے خلاف برطانیہ میں قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی غلام حسین آوان بیرو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے چیرمین اوورسیز پجاب کمیشن وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے سینئر وائس پریزڈنٹ ملک عمران خلیل کو برطانیہ کے لیے پنجاب حکومت کا ترجمان مقرر کر دیا ہے ان کی تکاروری کا نوریفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ملک عمران خلیل برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی میں خاصی مقبولیت رکھتے ہیں اور اوورسیز کمیونٹی کے مسائل حل کروانے میں پیش پیش رہتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے برطانیہ میں ملک عمران خلیل کی تکاروری کو پاکستانی کمیونٹی نے بہت سراحہ ہے ملک میں عمران خلیل نے حال ہی میں پاکستان کے اپنے دورے میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار گورنر پنجاب چادری سرور وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالکویم خان نیازی اور دوسری کے اہم شخصیات سے ملاقات نے کی تھی سعودی عرب میں پیپلز یوتھ آگنیزیشن کے اہدداروں نے اچراس منافض کیا ان کا کہنا تھا کہ ستائیس فروری کو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ حکومت کو گھر جانے پر مجبور کر دے گا موجودہ حکومت نے ملک کو سنگین مسائل سے دوچار کر دیا ہے عام آدمی مہگائی بھروزگاری کے شکار ہے اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہو چکا ہے سعودی دارالحکومت ریاد میں پیپلز یوتھ آرگنیزیشن کے منقضہ اجلاسوں میں جیالوں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ستائیس فروری کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جس میں پورے پاکستان، آزاد کشپیر اور گلگل بلتستان سے لوگوں کی بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا حصہ بنے گی اور پی ٹی آئی سرکار کو گھر بیج کر ہی دم لیں گے پیپلز یوتھ آرگنیزیشن کا ہر نوجوان لانگ مارچ کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا اجلاس سے پی بائی او، سعودی عرب کے صدر احتشام جاوید کوہلی، جنرل سیکیٹری اعجاز رہین، پرویز شاکر، شیخ شاکیل سمید، دیگر نے بھی اظہار خیال کیا سعودی عرب میں موجود سفیر پاکستان لیفٹنین جنرل ریٹائر بلال اکبر کے عزاز میں چیئرمن مسلم لیقاف چادری ازر وڑائچ کی جانب سے زہرانے کا احتمام کیا گیا جس میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مشکلات اور ان کے حل بارے تبادلے خیال ہوا اس موقع پر چیئرمن مسلم لیقنون چادری اکرم گچر اور زاہد بن سرور بھی موجود تھے زہرانے میں چیئرمن مسلم لیقاف چادری ازر وڑائچ اور چیئرمن مسلم لیقنون اکرم گچر نے سفیر پاکستان کو کمیونٹی قومی اکچرتی فورم کے حوالے سے آگاہ کیا جس پر سفیر پاکستان بلال اکبر نے مسائل کے فوری حل کی اقیندہانی کروائی اور قومی اکچرتی پر سب کو باہمی اتفاق سے کام کرنے اور ملکی قومی وقار اور اجتماعی طریقے سے چلانے پر مبارک بات دی پاکستانی صفیر ڈاکٹر محمد فیصل کی سربراہی میں آج سفارت خانہ برنل میں ایک چہری کا احتمام کیا گیا اس طور پاکستانی کمیونٹی کی ممبران اور طلبہ نے پاکستانی صفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا صفیر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ کمیونٹی مسائل کا فوری حل سفارت خانہ کی اولین ترجی ہے کمیونٹی کو درپیش مسائل ایک چہری کا مقصد بلخصوص کانسلر سیکشن سے متعلق مسائل کا حل تلاش کرنا ہے پاکستانی صفیر نے شرکا کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ سفارت خانہ کمیونٹی کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اپنی کاویشیں جاری رکھے گا ایک چہری کا انقاط کوویڈ وبا کے باعث کمیونٹی سے براہ راست رابطہ برقرار رکھنے کے طور پر کیا جاتا ہے بیلاروس میں پاکستانی صفیر سجاد حیدر خان نے بیلاروس سٹیٹ یونیورسٹی بی ای سیو کا دہارہ کیا اور ریکٹر مسٹر انڈری کورول سے ملاقات کی اس میٹنگ میں ڈیپٹی ریکٹر برائے تعلیمی امور اور الیکزنڈر زوک کے علاوہ دیگر عالی شخصیات نے شرکت کی ملاقات میں فریقے نے دونوں ممالک کے درمیان عالی تعلیم میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا سفیر سجاد حیدر خان نے موجودہ ایم او یوز کے تناظر میں کچھ حملی پروگرام شامل کرنے کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا اس کے ساتھ ساتھ کئی پاکستانی عالی تعلیمی اداروں اور بی ای سیو کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط اور ان کی تجدید کے عمل پر بھی اتفاق کیا گیا پر ایک کے بعد خوش آمدید سرکاری اور نیجی دفاتر میں خواتین کو حراسہ کرنے کی روک تھام کا قانون موثر وزارت انسانی حقوق کے مطابق گزشتہ چار سال میں خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات میں بتدریش کمی ہوئی ہے دو ہزار اٹھارہ میں خواتین کو حراسہ کرنے کے پانچ ہزار اٹھالیس واقعات ریپورٹ ہوئے دو ہزار انیس میں حراسگی کے واقعات کم ہو کر چار ہزار ساتھ سائی قاون تک رہ گئے دو ہزار بیس میں حراسگی کے واقعات کی تعداد چار ہزار دو سو چھے اتر رہی دوہزار اکیس میں ملک بھر میں خواتین کو حراسہ کرنے کے دوہزار اٹھتر کیسز ریپورٹ ہوئے آئی سی سی نے ونڈے اور ٹیسٹ کی ٹیم آف دیئر کا اعلان کر دیا ہے بابر آزم اور فخر زمان ونڈے ٹیم کے حصے میں آئے ہیں بابر آزم کو ونڈے ٹیم کا کپتان بھی مقرر کیا گیا ہے ٹیسٹ ٹیم میں پاکستان کے شاہین شاہ فریدی، حسن علی اور فواد عالم شامل ہیں ومنڈے ٹیم آف دیئر میں پاکستان کی سنہ فاطمہ شامل اس کے ساتھ ہی خبر نامہ اختتام تضیب ہوا بابر رہی اور دیکھتے رہیے نائنٹی ٹیو نیوز ہی ہوگی اوورسیز پنجاب کمیشن وائس شیرمن سید تارک محمود الحسن کو وزیراعظم عمران خان کا مشیر برائے اوورسیز پاکستانیز اور افرادی قوت مقرر کر دیا گیا ہے سید تارک محمود الحسن کی بطارے مشیر برائے وزیراعظم تقارور کا نوریفکیشن جاری کر دیا گیا تارک محمود الحسن نے تقاروری سے قبل وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے مختلف تدعویز پر تبادلہ خیال کیا تارک محمود الحسن کو زلفی بخاری کی جگہ اس عہدے پر تائینات کیا گیا ہے اس وقت تارک محمود الحسن اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس جیرمن کے عہدے پر کام کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق فیل وقت پر دونوں عہدوں پر ذمہ داری نبھائیں گے برطانیہ میں آن لائن ویزا سرویس اور نائکو بنانے والے غیر مصدقہ ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھے کرنے کا انکشاف ہوا ہے ہزاروں لوگوں کی ذاتی معلومات اور حساس ڈاکومنٹس غیر متعلق افراد کے ہاتھوں لگنے پر کمیونٹی میں استراب کی لہر داڑ گئی برطانیہ میں آن لائن ویزا سرویس اور نائکو کے اجراء کے ساتھ ہی نو سربازوں نے بھی اپنا دھندہ شروع کر دیا ذرائع کے مطابق غیر مصدقہ ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اسے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کی ذاتی معلومات اور حساس ڈاکومنٹس جال سازوں کے ہاتھوں لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے ترجمان کے مطابق اس وقت برطانیہ میں ہائی کمیشن سے ملتے جلتے نام سے غیر تصدیق شدہ ویب سائٹ کے ذریعے بظاہر لوگوں کو آن لائن سرویس میں سہورت فراہم کی جا رہی ہے تاہم حقیقت میں لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اسے کئی غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہائی کمیشن ترجمان نے کنفرم کیا کہ انہوں نے اسی قسم کی ایک ویب سائٹ کو بند بھی کرا دیا ہے جو ملتے جلتے نام کے ساتھ ایک غیر مصدقہ پاکستانی ویزا درخواست کی ویب سائٹ کام کر رہی ہے ترجمان نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ذاتی ریٹا کے کسی بھی ممکنہ غلط استعمال یا مالی نقصان سے بچنے کے لیے وہ صرف پاکستان کی سرکاری ویزا ویب سائٹ ہائی کمیشن اس سلسلے میں مناسب کارروائی کے لیے متعلقہ حکام سے پہلے ہی رابطہ کر چکا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن کو پہلے بھی کئی مرتبہ اس بارے اطلاع کی گئی تھی کہ برطانیہ کے کئی شہروں میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ملتے جلتے لوگوں اور ناموں سے لوگوں کو سہولت سینٹر کے نام سے حساس ڈاکمنٹ سے کٹھے کیے جا رہے ہیں اور اس بارے کمیونٹی کو آگاہی مہم بھی چلائی گئی تاکہ ابھی بھی یہ کام جاری ہے اور ہائی کمیشن اس سلسلے میں پریس ریلیز تو کئی مرتبہ جاری کر چکا ہے تاہم ابھی تک ایسے افراد کے خلاف برطانیہ میں قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی غلام حسین آوان بیرو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے